اگر آپ ہومیبتک دوا لے رہے ہیں یا پھر اپنا ہومیبتک ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو اس ٹریٹمنٹ کے دوران آپ کو کیا کیا نہیں کھانا چاہیے اس کے بارے میں آج میں بات کروں گا ہینمن ہومیو ہال میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ستیم کشب بی ایچ امیس سب سے پہلے جانتے ہیں کہ بہت سے ہومیبتک فیزیشن اور بہت سے لوگ منع کرتے ہیں کہ آپ کو ہومیبتک ٹریٹمنٹ کے دوران یہ یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے لیکن ایک دم صحیح انفرمیشن یہاں پر میں آپ کو دینے والا ہوں دو چیزیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے ہومیبتک ٹریٹمنٹ کے دوران کچھ بھی کھانے پینے میں اس سے پہلے جانتے ہیں کہ صحیح چیز کیا ہوگی جیسے کہ ایکزامپل کے طور پر اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہومیبتک ٹریٹمنٹ کے دوران کافی کا سیون ایک دم بند کر دینا ہے تو اس میں ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی اگر کوئی پیشنٹ کافی کی ہیبیٹ ہے اس کو کافی پینے کی بہت زیادہ عادت ہے اور ہم اس کی کافی جو ہے ایک دم وہاں پر بند کر دیتے ہیں تو فائدے کی جگہ اور بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ پیشنٹ کو وہاں پر لکشن آ سکتے ہیں جیسے کہ اور بھی زیادہ گھبرہوٹ ہو سکتی ہے بیچا نہیں ہو سکتی ہے نین نہ آنے کی یا پھر نین بہت زیادہ آنے کی سمسے وہاں پر بنی رہ سکتی ہے تو فائدے کی جگہ آپ چاہ رہے تھے کہ ہمیپیتک میڈیسن کی دورانا آپ یہ نہ کھائیں تو فائدے کی جگہ اور بھی زیادہ اس کی دوٹریت میں نقصان ہو سکتا ہے تو کچھ چیزوں کا آپ کو بہت زیادہ یہاں پر دھیان رکھنا ہوگا پہلی بات جو آپ کو ہمیشہ عاد رکھنے چاہے ایک ہمیپیتک میڈیسن یا پھر ٹریٹمنٹ لیتے سمیں کہ کوئی ایسی چیز تو آپ نہیں کھا رہے ہیں کہ آپ کے دوا کے اثر کو وہ ختم کر دے یا پھر انٹیڈوٹ کر دے انٹیڈوٹ بولتے ہیں اسی بھی ہمیپیتک دوا کے اثر کو ختم کر دینا جیسے کی ایکزامپل کے طور پر تھوڑا ہمیپیتک میڈیسن ہے تو اس کے اثر کو ختم کر دیتی ہے یہ کچھا پیاس جس سے ہمیپیتک دوا بنتی ہے تو کچھے پیاس کا سیون ایک دم نہ کریں اگر کوئی تھوڑا ہمیپیتک دوا کا وہاں پر سیون کر رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو ایسی کوئی بھی چیز نہیں کھانی ہے جو آپ کے دوا کے اثر کو ختم کر رہی ہو ساتھی ساتھ یہ بھی آپ کو بتانے چاہوں گا کہ کھانے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیپیتک دوا کے اثر کو پوری طریقے سے ختم کر دے یعنی کہ تھوڑا بہت اثر اس پر کر سکتی ہے تو اس کے اثر کو کم کر سکتی ہے لیکن اس کے اثر کو پوری طریقے سے ختم کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی تو اس میں اتنے زیادہ کپرانے والی بات بھی نہیں ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی گھرے لیو طور پر گھرے لیو کاڑھے کا پریوں گھرے لیو جوز کا پریوں گھرہا ہے جیسے گھرے لیو کا جوز ہو گیا یا پھر انیا گھرے لیو دوا لے رہا ہے یا پھر گھرے لیو اس کو اپنا رہا ہے وہ ہماری شریر کے لیے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن ہومیپتک ایٹمنٹ کے دوران آپ کو وہ آوائیڈ کرنے ہوں گے آپ کو وہ نہیں کرنے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری شریر میں لکشن اتپن کریں گے اور ہماری ہومیپتک دوا بھی لکشن کچھ نہ کچھ اتپن کر رہی ہے تو اگلی بار جب پیشنٹ ہمارے پاس آئے گا فیزیشن کے پاس آئے گا تو جو بیماری کی پکچر ہے پکچر بولتے ہیں جو بھی لکشن آ رہے ہیں یا پھر جو بیماری کے سارے لکشن ہوتے ہیں تو وہ پکچر جو ہے اپنے جگہ سے تھوڑی سی ہٹ جائے گی اور جو 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 پی رہے ہیں آپ اس کے لکشن وہاں پر آنے لگیں گے تو اس طریقے کی جوزز کو بھی وہاں پر آوائیڈ کریں وہ بھی لینا تھوڑا سا کم کر دیں ہومیپتک ٹیٹمنٹ کے دوران یا پھر ایک دم بند کر دیں دوسری چیز جو آپ کو ہومیپتک ٹیٹمنٹ کے دوران ہمیشہ یاد رکھنی ہے پہلی چیز تو میں نے بتا دی کہ ایسی چیز نہیں کھانی جو آپ کے دوا کے اثر کو ختم کر رہی ہو دوسری چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جو آپ کی بیماری کے لیے ہانی کھا رکھو یعنی کہ اس بیماری میں وہ چیز کھانا مرجت ہو یا پھر وہ بہت زیادہ کھانا ہانی کھا رکھو یا پھر ایسی چیزیں نہ کریں جو آپ کے لیے ہانی کھا رکھو اس بیماری کے دوران جیسے کہ ادھاران کے دور پر اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو اس کو بلکل بھی بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے اس کو آرام زیادہ کرنے چاہیے تھوڑی بہت لائٹ ایکسرسائز بتاتے ہیں لیکن زیادہ ہیوی برگ یا بہت بھاری برگ جو ہے اس کو بلکل بھی نہیں کرنے چاہیے جیسے کہ کوئی بہت زیادہ موٹا پی کا پیشنٹ ہے تو اس کو وہاں پر ایک دم ریسٹ میں نہیں رہنا چاہیے تھوڑی بہت ایکسرسائز وہاں پر کرنی چاہیے اور جیسے کہ کسی کو پیٹ سے سمجھ سمجھ سیاں بنی رہتی ہیں تو کھٹے پتیارتوں کا سیون جیسے کہ اچار وغیرہ ہوگا یا پھر سپائسی چٹپٹے فوڈ ہیں ان کو بلکل ہی وہاں پر بند کرنا ہوگا تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے مدھیان دیں اور ساتھ میں اپنی جیون شہلی کو صدار لیں تو وہاں پر دوا کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے مریض جو ہیں ایسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ دو باتوں کا ہمیشہ یاد رکھیں ایسے ڈیزیز میں بھی آپ کو بتا جاتا ہوں جو زیادہ لمبے سمجھ کے لیے نہیں آئے ہیں جیسے کہ سردی زکام خاصی بکھار ان میں کیا کرنا ہے تو جو بھی مریض آتا سمجھ کے لیے نہیں آئی ہیں اس میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے تو وہاں پر آپ کچھ بھی جو آپ کو چیز پسند ہے جو آپ کو چیز نہیں پسند ہے وہ نہ کھائیں جو آپ کو پسند ہے وہ کھا سکتے ہیں لیکن وہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ زیادہ ہی ہامفول وہ ہمارے ہیلک کے لیے نہ ہو جیسے کہ سموکنگ ایلکول کا سیون یا فیڈ جیسے کہ کسی کو انے بیماری ہو رہی ہے کولیسٹرول سے ریلیٹڈ بیماری ہو رہی ہے کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو فیٹ انٹیک وہاں پر اس کو کم کرنی ہی ہوگی یہ نہیں کہ فیٹ انٹیک بہت زیادہ وہاں پر بڑھا دی ہے زیادہ سمجھ کے لیے جو بیماری نہیں آئی ہے وہاں پر کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے وہاں پر وہ چیزیں کھا سکتے ہیں جو اچھی ہیں جب تک کہ وہ ہمارے لیے ہانی کارک نہ ہو تو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا کوئی بھی کریے تمہیں جگہ ویڈ سیکشن میں ضرور بتائیں مجھ سے آن لائن کنسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپچن میں میں نے اپنی ایمیل ایڈی دی دی ہے وہاں پر جا کر کنسٹ بھی کر سکتے ہیں چل دیتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں تھانکیو